آج جو میں جس جگہ پہ موجود ہوں وہ کہنے کو تو ایک فیملی پارک ہے جب یہ ایک خاص حوکات گھر تک لوگ آتے تو ہیں سیو تفریح بھی کرتے ہیں لیکن آت کا ایک بہرہ حصہ آتا ہے جس میں غیر مرے مغلوقات اپنی نشانیاں اپنی آوازوں سے یہاں کی چوکی داروں کو دھرا دیتی ہیں آئیے میں آپ کو بتلاتا ہوں اور دکھلاتا ہوں کہ کیا واقعی یہاں پہ کوئی ایسی مغلوقات ہیں جو کہ انسان کے لئے نقصان دیں تو چلیے چل کے دیکھتے ہیں اسلام علیکم کہیں کوئی کسی روز کی اپیسوڈ نمبر ٹو کے ساتھ میں تاہیدر شاہ فنمسیوی تاہیدر شاہ یوٹیوب شینل کے پردے پہ حاضر ہو گیا ہوں اور جناب آج میں جس پارک میں آیا ہوں وہ ایک نامعلوم جگہ کا پارک ہے میں اس کی جگہ کا نام نہیں بتاؤں گا لیکن وہاں پہ ابھی میرے ساتھ ایک وہاں کے واشمن بھی ہیں جو کہ میرے پردہ سکرین پہ نہیں آنا چاہیں گے ساتھ لیکن ان کے تاہون کا بہت شکری ہے کہ وہ مجھے تھوڑا سا کچھ اس کا حال بتائیں گے کہ یہ جاگہ کس لحاظ سے راہت کے وقت جو فیملی پارک ہے یہ کس طرح ہونٹیٹ ہو جائے کرتا ہے جے اسلام علیکم جناب نام تو میں آپ کو مینشن نہیں کرنا چاہوں گا کیونکہ یہ تو آپ کی جواب کا بھی سوال ہے لیکن بہت شکریہ آپ کے تعاون کا اچھا مجھے آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ کیا آپ نے یعنی کہ اس پارک میں کب 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 آپ کی ڈیوٹی ہوتی ہے اور کیا آپ جانتے ہیں اس پارک کے بارے میں اور کہ کوئی ہونٹیٹ یا کوئی غیر مرہی انٹیٹیز یا کچ ایسی آپ نے کبھی ایکسپریئنس کی ہیں جی میں رات کو آڑ بجے سے آتا ہوں جی جی اور رات کے بارہ میں جہاں یہاں پہ رات کے بارہ بچتے ہیں پہ سے تو کچھرا کنڈی بنا ہوئے تو اس واجہ سے کچھرا کنڈی بنا ہوئے اچھا صحیح اس واجہ سے یہ چیزیں ہاتijk ہیں صحیح ہے نظر آتا ہوں صحیح ہے جب مجھے نظر آتی ہیں تو پھر میں بھاغ جاتا ہوں جب آپ کو نظر آتی ہیں تو آپ بھاغ جاتے ہیں اچھا یہ اس کا دروا زہر ہے ٹھیک ہے یہاں سے میں اندر انٹر ہوا تو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس جانب کوئی خجور کا دلگت ہے جہاں پر آپ کو چڑال محسوس ہوئی ایک دور تو کیا کر رہے تھا آپ ایسا انچی آوازم بتائیے گا نہیں وہیں سے مجھے نظر آئیے اچھا آپ یہیں پہ کھڑے ہوئے تھے ہیں یہاں کھڑے ہوئے تھے جہاں ہم کھڑے ہوئے ہیں اچھا جی پھر وہیں سے جیسے نظر یہاں کریب آئی تو میں یہاں سے نکل گئے اچھا وہ اتنا کھڑے ہوئے تھے جہاں یہ میری انگلی ہے اچھا 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 تو پھر آپ یہاں سے نکل گئے پاہر اچھا پھر کیا مطلب کوئی آتلہ کرسی پڑی یا کوئی آپ کے طبیعت کو خراب نہیں ہوں اس کے بعد نہیں طبیعت کھڑ نہیں ہوئی خیرہ اچھا آپ نے جیسے دیکھا در لگا تو آپ نکل گئے اچھا آپ نے جیسے دیکھا در لگا تو آپ نکل گئے اور بخیریت یعنی آپ نے گھر پہنچ گئے بہت مضبوط دماغ اور دل کے اور آساب کے مالک تھے آپ کے آپ جو ہے بچ گئے اور اپنے ذہن پہ لے کے نہیں آئے صحت پہ لے کے نہیں آئے ورنہ مومن کیا ہوتا ہے لوگوں کو بخار ہو جاتا ہے اچھا چلیں سایئے بھائی ان کے تعاون سے اب میں ناظرین مزید آپ کو دکھاتا ہوں تھوڑی سے صحت کر رہتے ہیں یہاں کی تھوڑی ریکی کر لیتے ہیں جہاں اگر آپ کو کوئی آواز محسوس ہوتی ہے یا مجھے ایڈٹ پہ محسوس ہوگی تو میں اس کو پوائنٹ اٹ کروں گا دکھا دوں گا ٹھیک ہے فیلحال میں اپنی اپیسوڈ کا آغاز کرتا ہوں اچھا چناب ابھی ایسا تھا کہ جیسے مجھے ایک واقع بھی یاد آگیا کہ یہ پارک ایک دفعہ میں رات کو بڑا اداس تھا تو اس پارک میں میں آکے بیٹھ گیا تھا ٹھیک ہے اور یہ جو بہت دور کا آپ ایریا دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ مجھے کوئی کالا سایا چلتا ہوا دیکھا تھا اور میں یہاں پہ رائٹ اوے ادھر ایک بینچ پہ بیٹھا ہوا تھا ٹھیک ہو گیا اچھا اب جیسے میں نے وہ وہاں پہ وہ اینٹیٹی یا غیر مرے مفلوق چاہ کی میں یہاں سے رین اوے میں بھاگیا مطلب یہ جو ووچمن بھائیں ہیں نا ان کے جیسے میں بھی بھاگیا تو میں نے کہا ان کے جیسے ہی ایک لوکالایک واقع ہے تو میں بیان کرتا ہوں کیا بیٹھا بھائیار یہ اچھا یہ کیا لگ رہا آپ کو یہ کفوے ہیں دو اچھا اس کو میں سرکل کر دیتا ہوں میں ہو 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 یار کتنا ڈوانا منزر رہی ہے آہ ناظرین یہ اب اس پارک کا جو ہے پورا یہ ایک اس کا دوسرا اکپ کا دروازہ ہے اور یہ اس کا کل ڈائیمیٹر ہے یہ وکنگ ٹریک ہے اس کا فیلان تو بائک بائک گوزری ہے یہاں سے لیکن کچھ ایریا اس پارک کے ایسے ہیں کہ بڑے وہ سنے گئے ہیں اور چوکیدار نے جیسے کہ بتایا آپ نے دیکھا کہ بڑے ہونٹڈ ہیں تو آگے بڑھتے ہیں دیکھتے ہیں اچھا یہاں پہ جو ہے نا ایک کمرا بناوا ہے بلکل ہی کھنڈا نما تو وہاں میں دیکھتا ہوں کہ کوئی انٹیٹی کوئی ایسی چیز ہو سکتا ہے ابھی نہ دکھائی دے کوئی آواز محسوس ہو جائے ایڈٹ پہ جا کے جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ چیزیں دکھائی دیں آمومن ایسا ہو جاتا ہے تو یہ سامنے ایک روم دکھ رہا ہوگا آپ کو بہت ہی زیادہ کوئی ہونٹڈ لگ رہا یہ والا اور اپنے جا رہا ہوں یہاں پہ ٹھیک ہے اور تھاڑھ تھاڑھ تھاڑیاں ہیں ادھر کوئی یہاں پہ محسوس کروا سکتے ہیں آپ نے آپ کو کوئی ہے یہاں پہ میں جب ہوں ویڈیو بنانے آیا ہوں اور کیا آپ لوگ جو جنات ہیں یا جو بھی غیر مرے مخلوق ہیں کیا آپ اپنی موجودگی کا احساس دلا سکتا ہے یہ ایک روم ہے نا ہیسا یہاں پہ اسلام علیکم دیکھیں میرا یہاں پہ ایک اچھیو سی رونتے کھڑے ہو رہے ہیں رونتے کھڑے ہو رہے ہیں میرے تو اسلام علیکم میرا مقصد یہاں پہ صرف ویڈیو بنانے کا ہے آپ لوگوں سے ہم کلام ہونے کا ہے آپ لوگوں کو کوئی نقصان پہنچانے کا نہیں ہے بھائی سیت انسان کیا آپ اپنی موجودگی کا احساس دلا سکتے ہیں کیا آپ اپنی موجودگی کا احساس دلا سکتے ہیں کیا آپ اپنی موجودگی کا احساس دلا سکتے ہیں کیا آپ اپنی موجودگی کا احساس دلا سکتے ہیں کیا آپ اپنی موجودگی کا احساس دلا سکتے ہیں کیا آپ اپنی موجودگی کا احساس دلا سکتے ہیں کیا آپ اپنی موجودگی کا احساس دلا سکتے ہیں کیا آپ اپنی موجودگی کا احساس دلا سکتے ہیں کیا آپ اپنی موجودگی کا احساس دلا سکتے ہیں کیا آپ اپنی موجودگی کا احساس دلا سکتے ہیں اسلام علیکم کیا آپ لوگ اپنی موجودگی کا احساس دلا سکتے ہیں اچھا اس روم میں تو ابھی خیر مطلب یہ چھاڑیاں ہیں سامنے اور یہ پارک ہے ابھی بلکل گھور سرناٹا ہے گھور اندھیرہ بھی ہے یہاں پہ حلکہ بلکی کسی کوئی وجہ ہے جیسے آواز ہے گاڑیوں کی یا کوئی کلفی والا یا اسنا کل کوئی جا رہا ہے بلکل گھور سرناٹا ہے اچھا جناب یہ تو میں خلصے شاید بے کا درکتے کس کا ہے یہ اچھا آپ اپنی موجودگی کا احساس دلا سکتے ہیں آپ اپنی موجودگی کا احساس دلا سکتے ہیں کیا یہاں پہ کوئی ہے درک میں اتنا گھنہ ہے کتنا گھنہ درکتے ہیں اچھا آج بھی ناظرین میں اپنی ٹیم کے بغیر آئے ہوں میں ٹھیک ہے میری ٹیم کے لوگ زہا تھوڑی سے سست ہیں لیکن انشاءاللہ آگئے اپیسوڈ میں وہ آئیں گے دیکھیں گے کیا آپ اپنی موجودگی کا احساس دلا سکتے ہیں پس ایک یہاں پہ ایک آہٹ ہوئی تھی پتہ نہیں کیا وہ کیا گرا تھا یہاں پہ میں اس خندے روم میں دوبارہ آ رہا ہوں اللہ اکبر میرا پہر اچھا جناب یہاں کوئی ہے کوئی اپنی موجودگی کا احساس دلا سکتا ہے کیا آپ بات کر سکتے ہیں جواب دے سکتے ہیں آہ رہا ہے آہ رہا ہے یہاں سے نکلتے ہیں ہاں کچھ بھی اتنا کاس محسوس کیا ہے ہاں کچھ بھی آہت ہیں گوز بھومز ہو رہے ہیں یعنی کہ راکھے خدا ہو رہے ہیں ایسا پر آگے کی طرف بڑھتا ہوں یہاں پر آگے ہی طرف جاتا ہوں میں چلیں وہاں تو کچھ نہیں دکھائی دیا لیکن یہ جو میں انٹری کے بعد میں سننے تھا کہ وہاں اس جگہ جو ہے کوئی انٹیٹیز ہیں کچھ ہیں یعنی کہ جو چوکی دار تھے ہیں آنکھے جنہوں نے اپنی شکل دکھانے سے بنا کیا جنہوں نے اپنا نام بتانے سے بنا کیا بلکہ یہ چیزیں میں نے ہی کی میں نے ان کو خود ہی اوفر کیا تھا کہ آپ شکل بھلی نہ دکھائیں نام نہ بتائیں تو یہ تو ایک بیٹھنے کے جگہ ہے اور کچھرا بھی لوگوں نے پھینکا واہ یہاں پر یہ بہت ہی خوفناک کسام کے درکھ ہیں یہاں پر یہاں بتایا تھا کہ جنہب اس کو کوئی چڑیل جو ہے وہ مختلف ہیولے بدلتے ہوئے یا مختلف اشکال بدلتے ہوئے دکھائی تھی نا درکھ تو بہت زیادہ ہاں ٹھا ہونٹڈ کسام کے ہیں یہاں پر بینچے دکھائی تھی نا کتنا بیابان سا بنا ویا ہے میں دیکھتا ہوں یہاں پر کھجور 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 جو سامنے آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا اب میں ٹریک سے ہٹھکے گھانس کھائی جاتا ہوں میں ٹھیک ہے تو جنہب کہتے ہیں یہاں پر جو ہیں وہ کوئی رو کا بسیرہ ہے یا کوئی چڑیل ہے چڑیل وہ تو چڑیل کے آئے تھا سرائکی بھائی تھا ہمارا وہ سادہ سا بللہ کے آواز ہیں خیر ہے یہاں پر کوئی ہے آپ نے موجودک کا حسان دلا سکتا ہے کوئی یہاں پر ہے جو آپ نے موجودک کا حسان دلا سکتا ہو کوئی یہاں پر ہے کوئی ہے یہ وہ خجور کھد 표icted. اس خجور کے دھرک forte میں کہا رہا تھا کہ اس میں جو ہے کوئی چوڑیل جو ہے وہ چوڑیدار کو دیکھی جو کہ اتنے فاصلے سے وہ کہیں دور ٹریک سے اس نے دیکھی تھی جناب یہاں پہ کوئی اسلام علیکم یہاں پہ کوئی مخلوق یا کوئی جنات وغیرہ ہیں کیا اپنی موجودکی کا حساس دلا سکتا ہے کوئی کوئی اپنی موجودکی کا حساس دلا سکتا ہے سلاہ تو گاریوں کا شموری ہے اسلام علیکم کوئی اپنی موجودکی کا حساس دلا سکتا ہے یہاں پہ ابھی جو ہے مجھے ایسا لگا جس جھاڑیوں سے کوئی نکل رہا ہے او میرے خدا میں پھر بھی ایک بار ٹرائے کرتا ہوں میں پھر بھی ایک بار ٹرائے کرتا ہوں یہاں پہ جانے کے لیے جناب اسلام علیکم کوئی ہے یہاں پہ اپنی موجودکی کا حساس دلائے گا ابھی تو حساس دلا دیا کوئی ہے جو اپنی موجودکی کا حساس دلا سکتا ہے ایدھر ایدھر نا ابھی ایدھر او میرے خدا ہے صحیح کہہ رہا تھا وہ خجور کے دلک کے پاس ہی ہے یہ خجور کے دلک تا دیکھ رہے ہیں کتنا درانا منسا پیش کر رہا ہے یہ او خدایا او خدایا اوزن سوسائیٹی ہے حنان کے اس میں بھی نہیں نہیں یہ کوئی بھار سکتا ہے یہاں پہ جوڑ ہے یہاں پہ اندر اسلام علیکم کوئی اپنی موجودکی کا حساس دلا سکتا ہے ایک بار پھر یہاں کوئی آگ میں سوس ہوئی مجھے تنھے تنھا ہوں بالکل اکیلہ ہوں اسلام علیکم کوئی اپنی موجودکی کا حساس دلا سکتا ہے اور یہ میرا پہر مرنے لگا تھا ابھی اسلام علیکم کوئی اپنی موجودکی کا حساس دلا سکتا ہے کوئی جنات ہے میں آپ پہ ویڈیو بنا رہا ہوں میرا مقصد اس عمل کی بیچھے جو نیت ہے وہ آپ کو ستانا نہیں ہے یا نقصان پہنچانا نہیں ہے کام تو یہ بڑا اوکھا ہے لیکن مزہ ہاتا ہے اس کام کو کرنے میں کب سے سوچا ہوا تھا میں نے الحمدللہ اپیسوڈ 2 تیار ہو رہی اب میں خواہ سے بس ایسا کرتے ہیں ہاں سے چلتے ہی ہیں کیونکہ بس ہلکی بھلکی کوئی احساس ہوئی ہے اور باقی جو ہے اوہو کا منصر ہے یعنی کہ رات کا وقت ہو رہے بارہ ایک بجر ہے کافی دے میں نے اپس چے کیا ہے زیادہ تو مجھے کچھ فیل نہیں ہوا یہاں پہ لیکن اگر آپ کی فرمائش ہوگی تو یہاں پہ ایک بار پھر آ جاؤں گا تو ناظرین آپ کو آج کا اپیسوڈ کیسا لگا لیکن فیک کرنے پہ میرا کوئی وہ یقین نہیں ہے ٹھیک ہے اسلان شاہ ہیں اور فہد رحمان ویلوکس والے جو فہد ہیں وہ اور جو پائنیر ہیں وہ تو پائنیر ہیں تو اچھا کام کر رہے تو امید کرتا ہوں آج کی اپسوڈ آپ کو اچھی لگی ہوگی کچھ سنسنی کچھ آپ کو ڈھڑ لگا ہوگا تو مجھے اس کا فیڈبیک دیجے گا اور کافی یعنی کہ مجھے فیل ہوا ہے آج بہت فیل ہوا ہے اگر اس کا پارٹ 2 بنوانا ہے تو اس کے ساتھ آپ رائے بھی دی جائے گا اور یہاں کا جو چوگیدار ہے وہ بھی جا چکا تھا میں بلکل تنہ تنہا کیلا تھا انہا مجھے لگا تھا کہ اس کے سپورٹ ہے میرے ساتھ تو ناظرین امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھے لگی ہوگی اور میں نے بوری کچھ کی کہ آپ کے لئے میں کہیں کوئی کسی روز جو کس نمبر دو ہے وہ اس میں بھی کوئی سنسرین کوئی ایسی چیز ہو لیکن وہی بات ہے میں فیک نہیں کرتا اور جو جیسا مجھے محسوس ہوا وہ آپ نے دیکھا پسند آتا ہے تو آپ لائک کیجئے لائک کروائیے بیل آئیکن ہٹ کروائیے سبسکرائب کیجئے اور اگر آپ کے نظر میں بھی کوئی جگہیں ہیں تو مجھے ضرور کانٹیک کیجئے میں نمبر چھوڑ دوں گا ڈسکشن باک میں تو آپ مجھے بتائیے گا آپ ساتھ چلنا چاہیں تو بھی بہترین ہیں آپ کی جگہ ہو اور آپ بھی ساتھ چلیں جزاکاللہ اللہ حافظ